ایک ویلن کہانی ہے ایک ویلن کی جو آتا ہے ایک لڑکا اور لڑکی کے لف سٹوری کے بیچ گرو یعنی صدھارت ملوترا انڈورڈ ڈان سیزر ایس ریمو فنانڈیس اس کے لیے کام کرتا ہے اور اس کا بلو آئیڈ بوئی ہے اچانک اتفاق سے گرو کی ملاقات ہوتی ہے ایک بہت ہی خوش مزاج بہت ہی زندہ دل لڑکی سے آئیشہ ایس شردہ کپور آئیشہ بہت ہی اچھی لڑکی ہے نیک لڑکی اور وہ بہت جلدی میں ہے اسے بہت سارے کام کرنے ہیں اور اس کا سوفٹ سائیڈ لڑکی کا سوفٹ سائیڈ دیکھ کر گرو بھی سوفن ہو جاتا ہے دونوں میں پیار بھی ہو جاتا ہے لیکن تب آئیشہ تیہ کرتی ہے کہ اسے گرو کے لائف سے دور چلے جانا چاہیے لیکن گرو پلیڈز ویدھا اور دونوں ایک دوسرے سے شادی کر لیتے ہیں لیکن کلامیٹی سٹرائکز کیونکہ ایک ویلن آتا ہے اور آئیشہ کو مرڈر کر دیتا ہے دوسری طرف ہے کہانی راکیش کی راکیش یعنی رتیش دیشمک یہ اپنے کام میں بہت ہی میڈیوکر ہے اور اس لیے سارے لوگ ان کے کام کی مزاک اڑاتے ہیں ان کی بیوی ہے بچہ بھی ہے بیوی ہے سلوچنا یعنی آمنہ شریف اور بیوی سے راکیش بے انتہا پیار کرتا ہے مگر جو بیوی ہے سلوچنا ہے وہ راکیش کی میڈیوکرٹی سے اور اپنی گریبی سے اتنی پریشان ہے کہ وہ بات بات پر راکیش کو تانے مارتی ہے اب جیسے ہم نے کہا راکیش سلوچنا سے بے انتہا پیار کرتا ہے اس لیے وہ سلوچنا کا تو کچھ نہیں کرتا ہے لیکن اپنا پورا فرسٹریشن ورک پلیس کا فرسٹریشن، گھر کا فرسٹریشن سارا فرسٹریشن وہ نکالتا ہے جو بھی لڑکی، جو بھی عورت ان کے کام کی یا ان کی مزاگ اڑاتی ہے ان کا راکیش کھون کر دیتا ہے اور پولیس کو بلکل خبر نہیں ہے کہ راکیش، اتنا سمپل سا دکھنے والا لڑکا راکیش یہ سارے مرڈرز کے پیچھے ہیں تو اس طرح کہانی آگے بڑھتی ہے تو ایک طرف ہے گروہ اور آئیشہ کا ٹریک دوسری طرف ہے راکیش اور سلوچنا کا ٹریک اور راکیش کے مرڈرز والا ٹریک اور اب جب آئیشہ مر چکی ہے آئیشہ کا مرڈر ہو چکا ہے آبیسلی گروہ پاگل سا ہو جاتا ہے he is absolutely driven by just one ambition in life and that is to catch the culprit کلپٹ کو انہیں پکڑنا ہے اور اسے بدلہ لینا ہے تو کیا وہ بدلہ لے پاتے ہیں اور یہ جو دو کہانیاں ہیں گروہ اور آئیشہ کی اور دوسری طرف راکیش کی کیا یہ کہیں نہ کہیں جا کے ملتی ہے اور آئیشہ کا خون آکر کس نے کیا تھا کیوں کیا تھا اور مور امپورٹنٹلی آئیشہ گروہ کے لائف سے کیوں دور ہو جانا چاہتی تھی ان سب سوالوں کے جواب آپ کو فلم کے ختم ہوتے ہوتے نہیں فلم کے یا ڈراما کے الگ الگ سٹیجز پر ملتے رہتے ہیں تو یہ سارانش میں کہانی ہے آئیے سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں اس فلم کی کہانی کو پٹکتھا کو اور سموادوں کو یعنی سٹوری سکرین پلے اور ڈائیلوگز تو سٹوری سکرین پلے اور ڈائیلوگز کے بارے میں ڈسکس کرنے سے پہلے آپ کو بتا دے کہ یہ فلم انسپائرڈ ہے کورین فلم آئی سو دے دیویل سے افکارس کمپلیٹ ریمیک نہیں ہے فریم ٹو فریم کوپی نہیں ہے لیکن اس کی سٹوری اور سکرین پلے دونوں لکھے ہیں تشار ہیرانندانی نے ایک تو بہت ہی الگ قسم کی سٹوری ہے اور بہت سارے ٹویسٹس ان ٹرنز ہے تھرلر ہے سسپنس اینگل ہے اور اس لیے آرڈینس کا انٹریسٹ شروع سے انتھ تک بنا رہتا ہے اور تشار ہیرانندانی نے جس قسم کا سکرین پلے لکھا ہے ایسا سکرین پلے ہے کہ آپ کو پل کے جھپکنے کا من نہیں کرے گا because you'd be so fearful کہ کچھ نہ کچھ مس ہو جائے گا فرسٹ ہاف ہو یا سیکنڈ ہاف ہو آپ کو ہمیشہ یہ دلچسپی رہتی ہے کہ آگے اب اس سین کے بعد کیا ہوگا اس فلم میں اتنی ساری چیزیں ہوتی ہے اتنے سارے پتے کھلتے ہیں کہ آپ کا مزہ ہمیشہ بنا رہتا ہے ان فیکٹ سیکنڈ ہاف میں تو اتنا مزہ آتا ہے کہ آپ بہنچک کے رہ جاتے ہیں یہ سوچ کر کے ایسا بھی ہو سکتا ہے اور سارے سوالوں کے جواب فلم کے ختم ہونے سے پہلے آرڈینس کو مل جاتے ہیں کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی بھی لوس اینڈ رائٹر یا دیریکٹر نے نہیں رکھا ہے they have taken care to answer every question اور اس لیے بہت لوجیکل کہانی لگتی ہے so all in all the story and the screenplay are very very well written بہت سارے سینز ہیں جن میں آرڈینس کو بہت مزہ آتا ہے ایک تو تھرلر ہے اس لیے وہ تھرل ایلمنٹ ہمیشہ بنا رہتا ہے secondly جو سکرین پلی میں emotional undercurrent دیا گیا ہے وہ اتنا بڑیا ہے کہ اگر آپ weak hearted ہے تو آپ کے آنکھوں سے آسو نکل جائے گے اگر آپ strong hearted ہے تو بھی آپ کا دل definitely بھرائے گا because the story involves you completely بہت سارے سینز ہیں جن کے بارے میں ہم یہاں پر discuss کرنا چاہیں گے ایک تو گروہ شروع میں فلم کے شروعات میں ایک لڑکے کا خون کرتا ہے اس کی ماں جب کوٹ میں بیان دیتی ہے she says she doesn't recognize the killer حالانکہ گروہ ان کے سامنے ہے and she knows گروہ نے ان کے بیٹے کی ہتیا کی ہے but she refuses to identify him in the court اور کوٹ سے باہر نکل کر گروہ اور اس ماں کا سامنا جب ہوتا ہے وہ پورا سین جب ماں بولتی ہے کہ کیوں انہوں نے گواہی نہیں دی تھی کیوں ان کو یعنی گروہ کو identify نہیں کیا تھا وہ پورا سیکوئنس لا جواب ہے it is so fantastic that آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ایک اور بھی سین ہے جب گروہ اور راکیش ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں اور راکیش سمس اپ اس لائف اور گروہ لائف کہ دونوں پیار کے مارے ہیں اور دونوں پیار کی وجہ سے یہ خون کر رہے ہیں کہ آپ تھکتے نہیں ہیں یہ سوچ کر کہ رائٹر اور دیریکٹر نے مل کر کیا بڑیا کام کیا ہے کیا بہترین کام کیا ہے ایک اور بات اس فلم کا نیریشن نون لینیر ہے سٹوری یا ڈراما اسیلیٹس بیون پیزن ٹائمز اور گوز انتو فلیشبک اور یہ اتنی سمجھداری سے کیا گیا ہے کہ ایک تو آڈینس کنفیوز بلکل نہیں ہوتی ہے اور سیکنڈلی ایسی ایسی اینتیلیجن پیس ڈیالوگز لکھے ہیں ملاب زویری نے اور دیالوگز بھی بہتی بڑیا ہے بہتی وزندار ہے اور دیالوگز لکھے ہیں اور دیالوگز لکھے ہیں اور دیالوگز لکھے ہیں تو آل ان آل سٹوری، سکرین پیر اور دیالوگز بہترین ہیں ایک چلی اندیسی میں کہا جاتا ہے کہ کہ سکرپت is the backbone of the film اور یہ ایک فلم ہے which is a shining example of سکرپت being the backbone of the film because سکرپت اتنی مضبوط ہے بہتی سٹرونگ سکرپت ہے بہتی بڑیا لکھی ہوئی سکرپت ہے and therefore it deserves to be called the backbone of ایک ویلن سکرپت کے بعد اب ایک نظر ڈالیں گے ایکٹرز کے پرفورمنس پر سدھارت ملہترا گرو کی بھومکہ انہوں نے بہتی بڑیا طریقے سے نبھائی ہے in fact in his third film he has attempted a role which is very difficult لیکن بہتی بڑیا طریقے سے انہوں نے کام کیا ہے in fact he fills the screen with his presence he looks so handsome and his screen presence is outstanding and as for his performance well he deserves distinction marks because انہوں نے ایک بہتی کتھن بھومکہ بہتی سہی طریقے سے نبھائی ہے بہتی سمجھداری سے نبھائی ہے and he's done a fantastic job جب ان کے کام کی باتیں ہوں گی یہ فلم کا نام definitely سنہرے اکشروں میں لکھا جائے گا because he indeed deserves the fullest praise for a job beautifully done شدہ کپور plays the chirpy happy go lucky full of life بہتی لائیولی قسم کی لڑکی ہے آئیشہ کی بھومکہ انہوں نے بھی بہتی بہترین طریقے سے نبھائی ہے and in fact ان کا کام دیکھ کر quite early on in the film آپ کو ان سے محبت ہو جاتی ہے اور ان کے لیے آپ کا دل روڑتا ہے in one word she is outstanding ریتیش دیشمک اس سے پہلے آپ نے سوچا ہوگا کہ ریتیش دیشمک can carry off only comedy roles یا comic roles well لیکن اس فلم سے آپ کو اپنا opinion بدلنا پڑے گا because he is outstanding he is simply remarkable and اتنی سرالتہ سے انہوں نے اپنا کام کیا ہے کہ ایسے لگتا ہی نہیں ہے کہ ان کو کچھ effort کرنی پڑی ہو of course effort بہت سی گئی ہوگی ان کے کام کرنے میں لیکن he does it with the finesse of a veteran he does it with the finesse of a very intelligent person so all in all ریتیش دیشمک کا کام بھی بہت ہی لا جواب ہے آمنا شریف جو کی سلوچنا کی بھومکہ نیباری ہے ریتیش دیشمک کی بیوی یعنی راکیش کی بیوی she also has done a swell job بہت ہی بڑیا کام and in fact she plays her vampish character so beautifully کہ جب بھی وہ screen پر آتی ہے آپ کا من کرتا ہے کہ انہیں دو چانتے لگائے جائے that is the excellence with which she does her job wonderful beautiful job ریمو فرنانڈس نے سیزر کی بھومی کا اچھے طریقے سے نبھائی ہے and his presence adds a bit of novelty to the character because ہر film میں آپ ریمو فرنانڈس نہیں دیکھتے ہیں اور اس لئے سیزر کی بھومی کا انہوں نے اپنے انداز میں اپنے طریقے سے absolutely ٹھیک نبھائی ہے آسف بسرا plays آئیشہ's father very naturally بہت ہی اچھے actor ہے اور اس فلم میں بھی ان کا کام بھلے ہی چھوٹا ہو لیکن جو بھی انہوں نے کیا ہے بہت ہی natural طریقے سے کیا ہے شاد رندہوا plays the investigating CBI officer very confidently and very well ریشینا خندارے makes her presence beautifully felt as a nurse چھوٹا سا رول ہے لیکن وہ اپنی ایک چھاپ چھوڑ کر جاتی ہے پrabeena دیش پانڈے is first rate as دیپوز mother she does the fullest justice to the character and to her role مہرنگیز آچاریا plays ریتیش دیشمکیانی راکیش کی immediate boss وہ بھومکا انہوں نے بھی بہت natural طریقے سے نبھائی ہے and there is آرادھنا اپل as a doctor she has her moments چھوٹے بچے منیش کی بھومکا میں ہے master نیہار گیتے and he's cute he definitely lends a couple of emotional moments باکی supporting cast میں چھوٹے چھوٹے رولز میں بہت سارے actors اور سب ہی نے کام بہترین کیا ہے اور اب ہم آتے ہیں direction اور دوسرے technical aspects کی طرف یہ فلم مہت سوری کے نردیشن میں بنی ہے and his direction is absolutely outstanding بہت بڑھیا طریقے سے انہوں نے ڈراما کو unfold کیا ہے پردے پر and the best part is he's added all the ingredients رومانس ہے light moments ہے comedy ہے thrill تو ہے ہی after all it's a thriller suspense ہے emotions بھی ہے and in a thriller of this kind بہت مشکل ہو جاتا ہے to add the element of emotion لیکن انہوں نے اتنی بخوبی emotional track ڈالا ہے emotions ڈالے ہیں ڈراما میں کہ آپ دیکھتے رہ جاتے ہیں in short Mohit Suri has done a very fine job and he deserves absolutely distinction marks for a film which he has made beautifully اس film کے بعد ان کا grade definitely اور بھی بڑھ جائے گا he is known as a very successful director لیکن اس film کے بعد he will be known as a super successful director film میں Sangeet diya hai Ankit Tiwari Mithun اور Rabhi Ahmad اور Adnan سارے گانے بہت ہی اچھے ہیں سب سے بہترین گانا ہے گلیاں that has been composed by Ankit Tiwari and penned by Manoj Muntashir اتنا بہترین گانا ہے کہ سننے میں تو بہت مزا آیا ہی ہے اس لیے already hit ہے ریلیس سے پہلے ہی فلم کے ریلیس سے پہلے ہی بہترین بہترین میتھن نے تین گانوں کو کمپوز کیا ان وہ تین گانے لکھے بھی میتھن نے دیز بنجارا ضرورت اور حمدرد اور آواری سونگ ریٹن اور بہترین ربی احمد اور ادنان دھول اور ایک ایٹم سونگ پر یہ بڑیا ہے یہ گیوز ریلیف بہترین تو آل 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 موسیق is excellent اور ایک ایک بات جو گلیا مالا گانا ہے اس کا انپلگ ورشن فلم کے رولing Titles میں آتا ہے ان انکت تیواری اور شردہ کپور ایک ایک بہترین طریقی سے گیا گیا ہے کہ آدیانس ویل 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 رولing Titles سننے میں اتنا بڑیا لگتا ہے ایک اور بات ایک thriller میں جنرالی آپ ویٹ کرتے ہیں کہ گانے کب ختم ہوگے بکا گانے تینڈ 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 خاص بات ہے گانے اتنے بڑیا طریقے سے ویون کیے گئے ہیں راجو کھان کی کریوگرافی ہے اور جو راجو سنگھ کا بیگراؤنڈ سکور ہے بہت بڑیا بیگراؤنڈ سکور ہے جو انہینس اتنے سارے سینڈ کا امپیکٹ بڑھ جاتا ہے بکا راجو سنگھ سپرب ایکسٹرا آردنری بیگراؤنڈ سکور اور کبھی گانوں کی دھن جو وہ استعمال کی گئی ہے بیگراؤنڈ میں اور بہت بہت ایڈوانٹیجیس لی وشنو راو کا کیمیرا ورک لا جواب ہے بکا فلم کا سکیل فلم کا کینویس بہت بڑا دکھتا ہے اور جو لوکیشن آؤڈڈ لوکیشن وغیرہ وہ بہت خوبصورت نظر آتے ہیں دیفور دیفور فلم بکم آئی فیلنگ ایک فیلنگ فور دی آڈیانس انڈر وارٹ سین ہے بہت بڑی طریقے سے فلم آیا گیا ہے سو آورال وشنو راو کیمیرا ورک ڈیزرور کوڈوس جاوید ایجاز نے ایکشن سین اور سن کوریوگراف کی ہے بہت ہی نیچرل ہے ایسے لگتا ہے کہ آپ کے آنکھوں کے سامنے جو ایکشن ہو رہا ہے آپ کے آنکھوں کے سامنے ریال لائف میں ہو رہا ہے بہت زیادہ فلمی بنانے کی کوشش نہیں کی ہے پریہ سوہاز کا پروڈکشن ڈیزائن اور سندیب سوورنا اور سلیم رزا کے سیٹس بڑی ہے اور پرفیکٹ لیل موڈ فلم دیویندر مردیشوار نے ایڈیٹنگ بہت بہت لا جواب کی ہے دیویندر ایڈیٹنگ is ونڈرفل 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 ایڈیٹنگ پلس پوائن بکوز جیسے ہم نے پہلے بھی بتایا یہ نون لینیر سٹائل میں نریشن دیا گیا ہے دیرفور دیویندر جوب must have been rather tough but دیویندر مردیشوار has done the fullest justice and come out with flying colors تو overall ایک villain بکس آفیس پر سوپر ہیٹ سابت ہوگی کیونکہ اس فلم میں وہ سب کچھ ہے جو آرڈینس ایک انترٹیننگ فلم میں ایکسپیک کرتی ہے اوپر سے میوزک آرڈی سوپر ہو چکا ہے اور فلم میں گانے دیکھنے میں اور بھی مزا آتا ہے پلس the thrill element the emotional undercurrent comedy light moments romance so much of action اس لئے یہ فلم multiplexes اور single screen cinemas سبھی جگہ چلے گی A class centers B class centers C class centers سبھی جگہ پر یہ بزنس کرے گی ہاں family audiences اور women تھوڑی بہت کم لائک کر سکتی ہے ایسا نہیں کہ پوری family audience یا پوری women folk ایک section of the family audience and women folk شاید تھوڑا کم پسند کرے اس film کو بکا of the excessive violence and so much of gruesomeness in the film لیکن that is a small section of the audience overall یہ audience کو اتنا خوش has tremendous repeat value اس کو لوگ دوبارہ اور تین بار بھی دیکھنا پسند کرے گے in one word it's tops یہاں پر ہم آپ بتاتے کہ ایک villain کو opening لا جواب ملی ہے صدھارت ملوترہ اور شردہ کپور ریلیٹیب سپیکنگ نیو کمیرز ہی اور ان کی فلم کو اتنی بہترین opening ملنا is very creditable